اسلام علیکم دوستو یوٹیوب کرکٹ چینل کرکٹ ہائی لیٹ انفو میں خوش آمدید پاکستان اور نوزی لینڈ کے درمین دوسرا ٹیس میچ ڈراہ ہو گیا نوزی لینڈ کا سریز جتنے کا خواب پورا نہ ہو سکا پاکستان کو جت کے لیے 300 انی رنز کا عدد ملا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وکٹ کیپر بیس مین سر فراز احمد نے نوزی لینڈ کے خلاف دوسرا ٹیس میچ کی دوسری نیمز میں سنچری بنائی کیوز کے خلاف دو ٹیس میچوں کی جاری سریز میں انہوں نے یک کے بعد دیگری تین نیمز سنچری اور ایک سنچری سکور کی نیشنل اسٹیڈیوم کراچی میں دوسرے ٹیس میچ کی پانچ فی اور آخر روز جمعہ کو سر فراز احمد نے دوسری نیمز میں اپنے ٹیس کے ایریر کے دوسری سنچری بنائی انہوں نے اپنے سنچری میں دوسرے سات منٹ میں ایک سو پینٹری گینڈوں کا سامنہ کیا اور تیرہ چوکے اور ایک سکر لگایا یاد رہے کہ اس سکابل پہلے ٹیس میچ میں بھی انہوں نے دونوں انیمز میں نیمز سنچری سکور کی تھی پینٹری سالہ کرکٹر سر فراز احمد تقریباً چار سال بعد پہلے ٹیس میچ کی پلی انگل ایون میں شامل ہوئی تھے وہ اپنے ٹیس کے ایریر کے تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوم سریز کھیر رہے ہیں انہوں نے پہلے انیمز میں چیاسی دوسری انیمز میں ترہیوین جرانز بنائی تھے سر فراز احمد کا یہ ایک وین جو آٹیس میچ ہے وہ اب تک تین سنچری اور ایک کی نیف سنچری بنا چکے ہیں ان کا سب سے زیادہ اسکور دوہ دار آٹھ سو چرہتر رنگ ہے اور وہ تیرے مرتبہ ناوٹ اوٹ رہے ہیں وکٹ کیپنگ میں انہوں نے ایک سو پچاس کیج اور ایک کی سٹمپ آؤٹ کیے آج آؤٹ ہونا لے پہلے پاکستانی کھلاڑی امام الحق تھے جو ایک بار پھر آگے بار کا اشارت کھلنی کی کوشش میں ہے سودی کی گین پر بولڈ ہوئے انہوں نے بار رنگ کی انیس کھیلی پاکستان کے چوتھ ہی وکٹ ستہتر رنگ پر گیری جب باب اور آزم ستاوی رنگ بر آ کر بریسویل کی گین پر وٹکوں کے پیچھے کیچ آؤٹ ہوئے جب کشان و سود بھی آگی بڑھ کا لمبی ہٹ لگانے کی کوشش میں کیچ آؤٹ ہوئے انہوں نے پہنتری حسان کی انیس کھیلی دوستو ویڈیو اچھے لگے تھے چینل کو سبکرائب کریں اور پہلا آئیکن کا بٹن پریس کیجئے